حضرت صاحب میری والدہ ماجدہ اب تو وہ سلسلے ختم ہو گئے موبائل نے سب چیزیں ختم کر دی پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب ہم بیٹھتے نا تو مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سنا دیتی نصیت آموز مجھے ابھی تک یاد ہے ابھی تک یاد ہے میری والدہ ماجدہ کہنے لگی ہمارے بڑے آپس میں بات کرتے ہوتے تھے کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو نصیت کیا کرتا ہے کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا کنجدی کے کوٹھے پہ نہ جانا اور جوا بھی نہ کھیلنا یہ نصیت کا ہے اور بیٹا اگر تیرے پاس دولت زیادہ آ جائے اور تُو نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اگر تُو برائی کرنا ہی چاہے تو پھر ایک بات ہماری یاد رکھنا اگر شراب کھانے جانا ہو تو صبح کے وقت جانا کنجدی کے کوٹھے پہ جانا ہے تو صبح کے ٹیم جانا ہے جوا کھیلنا ہے تو جو سب سے بڑے جواریاں ان کے پاس جانا اس نے نصیت پلے بان لی پھر ایک وقت آیا اس کے پاس دولت بڑی آگئی دوست آبابی مشورہ دینے والے پھر چل بھئی شراب پینے چلتے ہیں اس کو ابا جی کی بات یاد آئے ابا جی نے کہا تھا کہ شراب پینی ہے شراب کھانے جانا ہے تو کب جانا ہے صبح کے وقت جب صبح شراب کھانے گیا تو دیکھا کسی کا مو کتا چاٹ رہا ہے کسی کا نالی میں مو پڑا ہوا ہے کسی کا کرسی کے نیچے مو گیا ہوا ہے کیا لگا شراب پینے کا یہ انجام ہے میں ایسی شراب سے توبہ کیا آج ہمارا نوجوان انجام کو نہیں دیکھتا ارے وہ ابتدا کو دیکھتا ہے یاد رکھو جتنے بھی گناہ کے کام ہے ان کا ابتدا بڑی مزیدار ہوتی ہے لیکن انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے ارے شراب پیتے ہیں بڑیاں بڑکا مارتے ہیں اور پھر جب نشہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے یار میں آپ کو اپنی چشم دید بات بتلا رہا ہوں ہمارے محلے میں تین بھائی سکے بھائی بڑا پیسہ کماتے تھے لنڈے بزار کے اندر یہ تنبو سیتے ہیں نا ترپالے سیتے ہیں اس کا کام کرتے تھے لیکن نشہ کی لط میں پڑ گئے یار اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک بھائی ان کا مغلپرے میں بڑی مشہور گراؤنڈ ہے گریفن گراؤنڈ وہاں بیٹھا ٹھیکہ لگا رہا تھا مر گیا گھر والوں کو پتہ نہیں کتے اس کی لاش کو کھا رہے ہیں اور گھر والوں کو بعد میں پتہ چلا ارے یہ نشہ کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے یہی نشہ کرنے والے اس قدر میں کہتا ہوں ضمیر مر جاتا ہے مسجد کی ٹوٹیاں اتار رہے ہیں کوئی شیکل اٹھا کے لے جا رہے ہیں کوئی جتیاں جا رہے ہیں اور ایک بندہ تو میرے پاس آیا سردیوں کے دن گرم چادر بیوی کی اٹھا کے لے آیا کہنا آف جی دا سر پیدی لے لو اس قدر غیرت مر جاتی ہے ان کی خدا رہا ابتداک ہونا دیکھو اس کا انجام دیکھو پھر جب کسی نے کہا کنجری دے کوٹھے تھے جا کے دیکھ بڑا مزہ آئے گا پھر اببا جی کی بات یاد آئی اببا جی نے کہا تھا کہ صبح کے وقت جانا ہے جب صبح کے وقت گیا دیکھا وہ کنجری جس پر لوگ نوٹ ٹھے پھیک رہے تھے اس کے چہرے پہ لانتیں پڑی ہوئی ہیں اور اس قدر خوف اس کی چہرے دیکھ کے آرہے کلنگائی اس کے اوپر لوگ مار رہے تھے آج کا نوجوان ابتدا کی طرف دیکھتا ہے انتہا کی طرف نہیں دیکھتا انجام کی طرف نہیں دیکھتا اور نیکی کی امتدا میں تکلیف ہے لیکن انجام بڑا پیارا ہے ارے بندہ جتنا مرضی پریشان ہو مو لٹکا ہوا ہے صبح اٹھا ہے آنکھیں نہیں کھل رہی مسجد کی طرف آ رہا ہے اور وضو کر کے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے دل کو سکون آ جاتا ہے چہرے پہ نور آتا چلا جاتا ہے پھر کسی نے ذہن میں ڈالا ہوئے جوا کھیڑ جناچ کروڑ پتی ہو جائیں گا ان پتی ہو جائیں گا کہا ٹھیک ہے پھر اببا جی کی بات یاد آئی کہ جوا کھیڑنا ہوئے تے کنہ جنال کھیڑنا ہوئے جو رہے سب تو وڈے جو آ رہی ہیں سب تو وڈے جو آ رہی ہیں چلا گیا جوہ خانے ابتدا دے اچھے لکھاندہ جوا لگ رہے ہیں کہندہ جی تاڑے تو وڈے کوئی جواری ہے نے کہنا ہاں آگے لگا جا آگے چلا گیا اُتھے ریڈ کچھ کٹ گیا کہندہ جی تاڑے تو وڈہ کوئی جواریاں ہے کہندہ کہاں آگے لگا جا آگے گیا تے سینکھنیاں تے آگیا کہندہ کہاں تاڑے تو وڈہ جواری کوئی ہے انہاں کہاں آگے لگا جا جو روگے آخر چھے پہنچیا تے گیٹیاں تے کھیڑ دے پہنے انہیں کہا تُسی کی کر دے پہو کہندہ سب کچھ تباہ ہو برباد دے گو انہیں گیٹیاں تے کھیڑ دے پہنچ ہوا کہندہ کہاں جی انجام اے بھی تے میں اس تو بات آیا